نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں جو کہی گئی ہیں پہلے یہ پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد تو یہ چیزیں وہ ہیں جن کو یہ نہیں ہے کہ خدا کو غصے میں لانے والی باتیں کرتے ہیں یہ ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ خدا کے قوانین کے مخالفت کرتے ہیں سرکشی بھرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اہنگ ہونے والا انداز زندگی کا اختیار نہیں کرتے نتیجہ کیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دانست میں جو کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کرتے ہیں در حقیقت وہ کوئی نتیجہ نہیں پیدا کرتا خدا کو غصہ جڑا کے عزیزانِ من ماشا کیا کہتے ہیں یہ دیکھئے وہ ہی چلا آ رہا ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے یہ دلوں کے اندر کا مرض جو ہے یہ بھی سائیکالوجی کی اسطلاح ہے اور آج کی تو سائیکالوجی کی جتنی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں ان میں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بظاہر آپ کو جسمانی امراض نظر آتے ہیں ان میں بھی بیشتر جو ہیں اس کی بنیاد قلب کے امراض کے اوپری ہوتی ہے قلب کے امراض نفسیاتی امراض جس کو ان کے ہاں کہتے ہیں غیر شعوری طور پر جو کہتے ہیں کہ امراض ہوتی ہے یہ اسطلاح قرآن کی ہے قلوب کے امراض کہا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اسی طرح سے دھوکہ دیتے چلے جائیں گے ان کی حقیقت سامنے آئے گی نہیں یہ بے نقاب ہوں گے ہی نہیں معلوم ہی نہیں ہوگا ان کے متعلق منافق منافقت برتا اس لیے ہے کہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں بے نقاب نہیں ہوں گا اگر یہ معلوم ہو جائے نا کہ پتہ چل جائے گا اس کو پھر وہ یہ کچھ کرتا ہی نہیں وہاں وہ اسی بات پہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلے گا میں بے نقاب نہیں ہوں گا کہتا بھی اگر کوئی ہے نا کہ ایسا تو وہ کہتا نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے بلکل نہیں سا میں نے تو نہیں کچھا یہ بڑی چیز اس کی کہ پتہ نہیں چلے گا کہا کہ یہ سب اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں اس کا یقین ہے کہ پتہ نہیں چلے گا اب آیا ہے وہ مقام عزیز علمان عجیب و غریب مقام ہے مقام رسالت خوافر کیے ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے نا کہ وہ رسول جس قدر دشمنوں کی مقالفت میں مقابلہ جتنا کرتا تھا اس میں سارا کچھ خدا کی طرف سے ہوتا تھا موجزہ ہی موجزہ ہوتا تھا بس یہ تو یوں ہی بس معافرہ کیے گا ایک ایکٹر کی طرح وہاں کھڑا ہوتا تھا سب کچھ خدا کرتا تھا جس طرح سے جی چاہے اس کے فرشتے آتے تھے وہی ان کو مار مار جاتے تھے یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے تو ان کا اپنا یہ کچھ نہیں ہوتا تھا خدا ہی سب کچھ کر دیتا تھا اب دیکھئے کہ خدا کس طرح سے معافرہ کیے گا محاورے کے اعتبار سے جو کہتے ہیں پیچھا چڑھا رسول کی قیفیت یہ ہے کہ منافقین یعنی قرآن کے اگر یہ مقامات آپ لینہ منافقین سے نظر آتا ہے کہ واقعی کوئی اگر اتنا بڑا کشاد قلب عرصت ظرف نہ ہو جتنی کہ حضور نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پاگل ہو جائے انسان جس طرح سے گھیرا ڈالا ہوا ایسا منافقین نے آپ سوچئے تو صحیح ایک طرف سے وہ باہر سے کھلے بندوں آنے والے ہر دوسرے سال لشکر سات سال کا چھ سال کا عرصہ قریباً بیاسی کے قریب جھڑپیں اور غضوات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے ہیں زندگی میں کیا؟ دوست ہجری سے دیکھیں سات ہجری تک اتنے عرصے کے اندر سوچئے تو صحیح اور اس کے بعد گھیرے ہوئے ہیں یہاں ان منافقین کے گھیرے کے اندر اور کچھ نہیں تو کامس کام اتنا تو ہو کہ خدا یہ تو بتا دے ان کو کہ اس سے ذرا محفوظ رہنا محتاط رہنا یہ منافق ہے اتنی سی بات بھی ہو جائے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے یہ جسے آپ کہتے ہیں خدا صاحب کچھ کرتا تھا چلیے میں چھوڑتا ہوں اس کو کہ فرشتے آکے وہ تلوارے چلاتے تھے تیر چلاتے تھے ان کو مارتے تھے وہ تو نا صحیح میں کہتا ہوں اتنی سی بات تو یہ ہو جائے سنیے اس معاملے کی اندر عزیزہ نے من یہ ہمارے آپ کے لئے ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اس معاملے کی اندر خدا اس مقابلے میں جنہوں پنجابی جی کہنے ہیں نا رئی کر دیں کہتے رئی کرنے والی گالے آگئی ہیں نا تینہوں دس دیتا انہوں نہ دسیا اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی سی ریائت بھی نہیں عزیزہ نے من سنیے وَلَاوْ نَشَعَوْ لَاْرَيْنَاكُمْ فَلَاْعَرَفْتَهُمْ بِسِیْمَاہُمْ کہا کہ اگر یہ چیز ہمارے پروگرام میں یہ ایسا ہی ہوتا کہ یوں کیا جائے گا ہم کریں گے یہ سارا کچھ ہے تو بڑی آسان بات تھی کہ اس آنے والے کے متعلق ہم پہلے یہ بتا دیتے کہ صاحب یہ منافق ہے اور تم آتے ہی اس کو پہچان جاتے کہ منافق ہے تو پھر تو بات ہی بڑی آسان ہو جاتی کہا یہ ہو سکتا تھا کہا ہم اتنا بھی نہیں کریں گے تمہارے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي إِلَحْنِ الْقَوْمِ ان کی باتوں سے تمہیں خود سمجھنا ہوگا پہچاننا ہوگا کہ یہ منافق ہے یہ مخلص ہے تمہیں خود سمجھنا ہوگا چھے جائے کہ تلواریں بھی فرشتے چلائیں اور تیر بھی خدا کی طرح سے چلیں وہ تو بہت بڑی لمبی بات ہے اتنی سی بات بھی کہا نہیں سکتا ہم نہیں بتائیں گے دیکھا عقل و فکر کو کتنی اہمیت حاصل ہے یہ چیز بتا دی جائے تو پھر وہ عقل و فکر اور تدبر اور شعور کی روح سے کام دے کا یہ پہچاننا کہ یہ منافق ہے یہ مخلص ہے وہ تو بات چلی گئی نا درمیان میں سے بتا دیا جائے آگر یعنی اگر question جو دیا ہے بچے کو اس کا جواب بتا دیا جائے پہلے سے ہی تو باقی وہ حل کرنے کی ساری صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق یہ ہے اتنی سی بات بھی نہیں رعایت برتی جا رہی ہے جیزا نے من کہا کہ نہیں تمہیں خود پہ اچان نہ ہوگا ان کی باتوں سے اتنی مصیبت مشکلات کے خیوم میں گھرے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین مکہ کی زندینیں یعنی وہ اتنی ہیں کہ بار بار آپ دیکھیں گے آتا ہے کہ یہ یہ کرتے ہیں تمہیں اس طرح تنگ کرتے ہیں ارے اس سے کچھ تھوڑی سی تو مرہم ان زخموں کی اوپر لگا رہی جائے طاقتا نہیں ہم نہیں بتائیں گے تمہیں خود پہچان نہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَمَالَكُ باقی رہے ہم تو یہ بات نہیں کہ ہمیں علم نہیں ان کی باتوں کے بھی ہم جانتے ہیں تمہارے عمال بھی ہمارے سامنے ہیں ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی کس قسم کا کام کرتا ہے ریایت کسی کی رئی ریایت نہیں یہ ایک لفظ ہے ہمارے ہیں پنجابی چاہے اور رئی اور ریایت نہ لو زیادہ جامعہ لفظ دے گئے اور رئی کرتا ہے کسی کی طرف داری کرنا دوسرے کے مقابل میں جہاں انصاف کا تقاضی برابر کا ہو اور کسی کی طرف داری کرنا یہ ہو جاتی نا بات وہ یہ خدا اتنی سی بات نہیں کرتا تھے جا چاہے جائے کہ وہ تلواریں چلا آئے گا اپنے فرشتے بھیتے ان کی طرف سے سلام کہا یہ تو زندگی کی گردشیں ہیں پہلو بدلتے رہتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس قسم کے پہلو تم لوگ بدلتے ہو تمہارے عمال سے تمہارے کردار سے جو کچھ تم کروگے اس سے ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے مجاہدین کون کون سے ہیں کون کون سے سابرین ہیں تم میں سے اور والا نبلو و اخبارکم پھر دنیا دیکھ لے گی کہ کون کون ہے کیا ہوا دنیا دیکھ لے گی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَحُمُ الْحُدَى لَنْ يَدُرُّ اللَّهَ شَيْعَا فَسَيُّهْ بِتُعَامَ لَهُمْ یہ لوگ کہ جو وہی چیز جو میں نے عرض کی خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بند کر کھڑے ہو جاتے ہیں وَشَاقُ الرَّسُولَ اور رسول کو اس قدر عزیتیں پہنچاتے ہیں جس قدر اس کی مقالفت کرتے ہیں مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَحُمُ الْحُدَى یہ ہے خصوصیت خدا کی طرف سے یہ رہنمائی آ جانے کے بعد اور تبین کے لفظ ہے اس کے معنی ہے بلکل واضح طور پر کسی چیز قصانے آ جائے مبہم نہ ہو یا حسی نہ ہو کہ جو سمجھ میں بات نہ آئے لفظی وہاں یہ آتا ہے بلکل واضح رہنمائی